کیا امریکی گلوکارا ٹیلر سویفٹ ڈانلڈ ٹرمپ کی حمایت کر رہی ہیں؟ کیا امریکی صدارتی امیدوار کمبلہ ہیرس کمیونس تقریب سے خطاب کر رہی ہیں؟ یہ دونوں تصاویر اے آئی کے ساتھ بنائی گئی تھی دونوں تصویروں سے دیا جانے والا پیغام بھی غلط ہے یہ دونوں تصویریں ریپوبلیکن صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے شیئر کی ٹیلر کی فیک انڈوسمنٹ انہوں نے شیئر کی ٹروت پر اور ہیرس کی تصویر ایکس پر مگر کیا یہ قانونی ہے؟ اخلاقی طور پر قابل قبول ہے اور کیا اے آئی سے بنا فیک مواد سیاسی مہم چلانے کا نیا طریقہ ہے؟ اے آئی مہم امریکی ریپوبلیکن امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ وہ پہلے سیاستدان نہیں ہیں جنہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف اے آئی کا استعمال کیا ہے دوہزار تئیس میں ارجنٹائن کے صدر خاویر ملائی نے اپنے مخالف سیرگیو ماسا کو ایک کمیونسٹ رہنما کے بطور پیش کیا دوسری طرف ماسا کے حامی بھی اے آئی کے استعمال کرنے سے باز نہیں آئے ذرا یہ دلیرانہ پوز تو دیکھئے چونکہ اب انتخابی مہم زیادہ تر سوشل میڈیا پر ہوتی ہے اس طرح کی پوز کی نہ تو تصدیق آسان ہے اور نہ ہی انہیں کنٹرول کرنا کچھ یہی حال اخبارات کا بھی ہے امریکہ میں کمیلا ہیریس کی مہم میں میم وردی کانٹنٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوانوں تک رسائی حاصل کی جا سکے تاہم انہوں نے ابھی تک ٹرمپ کے خلاف کوئی اے آئی مواد استعمال نہیں کیا حالانکہ ان پر ایسا کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے ٹروتھ سوشل نامی پلیٹ فارم پر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ کمیلا ہیریس نے اپنے ایک سیاسی اجتماع میں لوگوں کی تعداد کو جالی طور پر بڑھا چڑھا کر دکھایا حقیقت لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ خود اس ٹکنولوجی کا استعمال کر رہے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے اے آئی سے بنی تصویر سوفٹیز فور ٹرمپ شیئر کی اس کا مقصد سوفٹیز فور کمیلا کے حقیقی نیشیٹیف کا مزاکڑانا تھا کیونکہ ٹیلر سویفٹ کے فینز ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر پر کمیلا کے حق میں ٹرنچ لارہے ہیں یہاں صرف ایک بہت ہی چھوٹا لیبل جس میں تنز لکھا گیا تھا اس کے ذریعے اشارہ کیا گیا کہ تصویر حقیقی نہیں ایسا لگتا ہے کہ اے آئی اب بہت سی سیاسی مہموں میں ہر جگہ موجود ہے لیکن کیا یہ قانونی ہے اور ڈیپ فیک بنانے اور شیئر کرنے پر بین لقوامی قوانین موجود نہیں ہیں فیس بک اور انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز خودکار طریقے سے اے آئی مواد کو لیبل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی تیار کر رہے ہیں لیکن ان کی کوششیں اب تک زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوئیں اس لیے یہ معاملہ مختلف ممالک کے مقامی قوانین پر منتقل ہو جاتا ہے امریکہ میں صرف بیس ریاستے ہیں جہاں انتخابات میں اے آئی سے بنے مواد سے متعلق کچھ زوابط موجود ہیں مگر قانونی ماہرین کو شک ہے کہ آیا یہ قوانین ٹرمپ کی پوسٹ پر لاغو ہوتے ہیں کیونکہ ایسے قوانین عموماً لوگوں کو کسی معاملے پر قائل کرنے سے متعلق مواد پر منتقل ہوتے ہیں تو سویفٹ اور ہیرس کی اے آئی تصاویر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قانون ساز جقیناً بحث کریں گے کہ یہ دونوں تصاویر اتنی بھی حقیقی نہیں لگتی کہ موجودہ زوابط کے تحت ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کی جا سکے ہیرس کی تصویر واضح طور پر مبالغہ آر آئی پر مبنی ہے اور سویفٹ کی تصویر براہ راز کسی محالف امیدوار کی اکاسی نہیں کرتی ہے مزید یہ کہ امریکہ میں کسی سیاسی پوسٹ کے خلاف قانونی کاروائی میں عدالت میں ثابت کرنا ہوگا کہ اس سے ان کے ووٹروں کو نقصان پہنچایا گیا ٹیلر سویفٹ گو کے خود یہ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ ان کی شبیہ استعمال کر کے جھوٹی توصیق جاری کی گئی تہام دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا وہ خود اس کے خلاف کوئی قانونی قدم اٹھاتی ہیں انتخابات کے دوران تہام ایک اے آئی اپلیکیشن امریکہ میں واضح طور پر ممنوع ہے اور وہ ہے روبو کالز اس کے ذریعے ممکنہ ووٹرز تک فون یا ویڈیو کالز کے ذریعے پہنچا جاتا ہے اور سیاستدان منگھڑت آوڈیو یا ویڈیو کے ساتھ ان ووٹروں سے ووٹ کی درخواست کرتے ہیں مگر یہ فقط امریکہ میں غیر قانونی ہے اس سال بھارت میں انتخابی دور کے دوران روبو کالز کا زبردست استعمال کیا گیا بہت سے لوگوں کو علم تک نہ ہوا کہ وہ جس سیاستدان سے بات کر رہے ہیں وہ حقیقی نہیں بلکہ اے آئی کلون ہیں اس کا مستقبل پر اثر یہ بحث ہو سکتی ہے کہ انتخابی مہمات میں تو ہمیشہ ہی ایسے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے رہے ہیں خصوصا اپنے مخالفین کو غلط ثابت کرنے کے لیے منفی اور غلط تصاویر کا استعمال ہوتا رہا ہے مگر اے آئی ٹولز انسانی تخیل سے کہیں زیادہ تیزی سے ایسی تصاویر تیار کر سکتے ہیں جن کو استعمال کر کے حکمت عاملی کے تحت آن لائن دنیا میں ایک گرمہ گرم بحث شڑی جا سکتی ہے یا حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی کہ مصنوعی ذہانت سے تیار تصاویر بہت حد تک حقیقی نظر آتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جالی خبروں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں آن لائن نظر آنے والی ہر چیز پر شک کرنا ہوگا میرے خیال میں مختلف مارشنوں کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا جہاں لوگ اپنے دیکھے اور سنے پر یقین نہ کر پائیں اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کیا ہمیں جنریٹیو اے آئی کے استعمال کے لیے سخت قوانین کی ضرورت ہے خاص طور پر سیاسیت ناظر میں یا اس سے اظہار رائے کی آزادی پر قدرن لگے گی ضرور بتائیے